اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور خوابتے کافتے ہوئے اپنے گھر آڑے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ سے کہا کہ امہ جان بنا گزب ہو بیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین آدمیوں نے جو بہت ہی صفیت لباس پہنے ہوئے تھے چھت لٹا کر ان کا شکم پھارڑاڑا اور میں اسی ہان میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائن ہوئے دوڑ کر جنگل میں پکچے تو یہ دیکھا کہ آپ سنت ڈاہو علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گی مگر خوف و حراس سے آپ کا چہرہ زرد اور اداس دے حضرت حلیمہ رضی اللہ کی شوہر نے انتہائی مشرکانہ نرجے میں پیار سے چمکار کر پھوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے آپ سنت ڈاہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص جنٹی کپڑے بہت ہی سفید اور ساف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے چھت لٹا کر میرا شکم چاک کر دی اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھیک دی پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا لیکن مجھے ذرہ بنا پر کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ دانہ انہا اور ان کے شوہر دونوں بہت ابرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ دانہ انہا مجھے در ہے کہ ان کے اوپر شاید آسیب کا اثر ہے لہٰذا پفت جند تم ان کو ان کے گھر وارگر کے پاس چھوڑاؤ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ دانہ انہا آپ کو لے کر مکہ مقرمہ آئیں کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما خفقہ ان کی حفاظت نہ کرسکیں گے حضرت حلیمہ رضی اللہ دانہ انہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجیدہ رضی اللہ دانہ انہا کے سپرد آپ کو کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑے فاہش اور چاہہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی پھر اس قدر جت واپس لے آنے کی وچہ کیا ہے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ دانہ انہا نے شکم چاہ کرنے کا واتیہ بیان فرمایا اور آسیب کا شبہ ظاہر دیا تو حضرت لی بی آمینہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیدان کا عمل دکھت نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے پھر ایام حمل اور وقت ورادت کی حیرت انگیز واقعہ سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی تعالی علیہ وآلہ کو آپ کی والدیں ماجدہ کے سکرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی گئی اور آپ سن اللہ تعالی علی وآلہ اپنی والدیں ماجدہ کی عووش تربیت میں پرورش پانے لگی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث تہلوی رحمت اللہ تعالی نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چار مرتبہ آپ سن اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ پھر دیا گیا پہلی مرتبہ جب آپ سن اللہ تعالی علی وآلہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی کے گھر میں تھے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور سن اللہ علی وآلہ وآلہ اور سیانات سے محفوظ رہیں جن میں پچے مبتلا ہو کر کھیل پوت اور شرارتوں کی طرف مائر ہو جاتی جی دوسری مرتبہ دس برس کی عمر میں شکی صدر ہوا تاکہ جوانی کی پور آشوک سشنویتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں تیسری بار گارے ہرہ میں شکی صدر ہوا اور آپ سن اللہ دانہ انہی وآلہ سن لم کے قلب میں نور سکینہ شب میران میں آپ سن اللہ وآلہ انہی وآلہ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور وحکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسط اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز وجد کی تجنیوں اور کنام ربانی کی حیبتوں اور عزمتوں کی متحمل ہو سکین صلو عن الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ